بسم اللہ الرحمن الرحیم کندو کا جوس اسلامی طب میں کندو کی بھی پناہ افادیت بیان کی گئی ہے ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندو رومت سے کہتے تھے اول اکرام نے بھی اس سبزی کو بسط اخترام و شوق آیا ہے اس کی کئی نام ہے پرجم میں اسی لوکی اور گایا بھی کہا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک گول اور دوسرے لمبی یہ دو قسمیں بازار میں تقریباً چھ ماہ تک فیرخت ہوتے دکائیں دیتی ہیں اطبا کا کہہ رہا ہے کہ کندو کا بزر سرد اور تر ہے اس میں گوشت بنانے والے رغانی اور معادری رمکیات کوٹ کوٹ کے برے ہوتے ہیں کترت نے اس سستی سبزے میں بہت سے ارزا سموئے ہوئے ہیں اس ارزا سبزے میں کلشم، پوٹاشیم اور فلادی ارزا کسرات سے پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامن اے اور ویٹامن بی بھی موجود ہوتے ہیں ایک کسرت اور آزا سبزی، کمز، کشا، بیاندی کی سیحتی، جلن اور تذبیت کو دو کر دیتی ہے کندو کے بشمار فوائد ہیں لیکن ہم آپ کو کندو کے جوش کا وہ فائدہ بتاتے ہیں جو آپ طور پر لوگوں کو معلوم نہیں یہ ہے کندو کا جوش، یہ جوش پینے سے نہ صرف پشاب کی جلن ختم ہوتی ہے بلکہ یہ آنٹوں اور بیدے سے تذبیت اور انفیکشن بھی ختم کرتا ہے طریقہ جوش حاصل کرنے کے لئے ایک پورے کندو کو کندو کش کرنے کے بعد نجور لیا جائے تو حاسی مقدار میں جوش حاصل ہوتا ہے پشاب کی تکلیف کے لئے ایک کلاس کندو جوش میں لیمو کا راس ایک چمچ مل کر روزانہ پیا جائے تو اس مرس سے نجات مل جاتی ہے کندو اور لیمو کی کاری اجزاء جلن ختم کرتے ہیں جدید ریسرچ کے مطابق پشاب کا اجزاء پہ انفیکشن ہو تو لیمو اور کندو جوش صلفہ عدویات کے ساتھ دیرہ چاہے کیونکہ اسی صورت میں پشاب اور القلائن کا عمل کرتا ہے کندو جوش سے گردوں میں پتریاں بھی نہیں بند پاتے اور اگر چھوٹی موٹی پترے ہو تو خارج ہو جاتی ہے اس کا سب بڑا فائدہ جگر میں گرمی والوں اور ہائپٹاٹس کی مریضوں کو ہوتا ہے اس کے لئے کم از کم دس روز تک لگاتر صبح اور شام ایک ایک گلاس جوش پینا چاہے اس سے بلڈ پریشر بھی اتدال پر آ جاتا ہے اور آنٹوں کی افوال درست ہو جاتے ہیں ایک بار فرر ملک کے دورے کی دوران کندو کے جوش کے بنے پیک دیکھ کر اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ یورپی لوگوں میں قدرتی اجناس کے حلاث جوش پینا بھی نصیب ہوتا ہے دنیا بر میں حالش اجزاء سے تیار کردہ جوش عام ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی ایئر و جہان عام ہونا چاہے موسیقی موسیقی